کر دیا ریکارڈنگ آن اچھا اب یہ دیکھیں یہ کوششن آپ لوگوں نے ویریفائی کیا ہے دونوں طریقوں سے سالو کر کے یہ والا یہ جو میں نے آگے 3.18 جو ہائی لیٹ کیا ہے کتن لوگوں نے ٹرائی کیا اس کو جی سر ہو گیا تھا ہو گیا تھا اس کے آنسرز میچ کر لیے تھے جو ان کے آنسرز آ رہے ہیں جی سر کیونکہ مشکل نہیں ہے لیکن سٹل آپ کو بائی ہینڈ جو ہے اگر آپ نے یہ کیا ہوگا یہ کاتھ بار ٹرائی تو پھر آسان ہو جائے گا اگر بائی ہینڈ آپ نے نہیں ٹرائی کیا تو آپ کوئی ٹریویل سے مستے کر سکتے ہو تو اس وجہ سے آپ یہ کلکولیشن بائی ہینڈ خود ٹرائی کر کے ویریفائی کر لیں تو یہ تو تھا ویریفائی اور پھر ویریفائی کا سکوئر روٹ اگر لے لوگے تو اس کو کہیں گے سٹینڈ اوییشن نوٹیشن یاد رکھنی ہے اس سکوئر جو ہے وہ ویریفائی کی نوٹیشن ہے اس کا نام ہے ویریفائی اور جب اس ہوگا صرف اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سکوئر کا سکوئر روٹ لیا ہو ہے اور فارمولا میں بھی آپ نے اس سکوئر روٹ استعمال کر لینا ہے تو یہ ہے سٹینڈ اوییشن ٹھیک ہے یہ دو پیرامیٹرز بہتے آسان ہیں تو ڈیٹا دیا ہو تو آپ یہ نکال سکتے ہو اس کے اب جس طرح آپ نے مین کی پروپٹی یاد ہے سٹیڈی کی تھی اور آپ نے ویریفائی کیا تھا کہ مین کی جو ڈیویشن ہیں ڈیٹا کی ڈیویشن فروم مین جو ہیں ان کا سم زیرو ہوتا ہے ہمیشہ آپ نے جسٹ وہ سمیشن اپلائی کیا تھا ڈیٹا کے اوپر ایکس آئی کے اوپر ڈیویشن پہ ایکسپینڈ کیا تو زیرو آگیا جواب تو اس طرح کی پروپٹیز کئی پرامیٹرز کے لیے یہاں پہ ہیں نسال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے ایکس آئی اس سارے کو ہمیں کانسٹنٹ سے ملٹپلائی کر دیں تو اس نئے ڈیٹا سیٹ کا نام وای آئی رکھ دیں یعنی کہ وای آئی کیا چیز ہے کہ ایکس کی آئی ویلیو کے ساتھ آپ سی ملٹپلائی کر دیں فور آل آئی تو یہ نیا ڈیٹا سیٹ وای آئی ہو گیا تو وای آئی کا ویلینس جو ہے وہ ایکس آئی کے ویلینس کی فارم میں ایکس پس کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو یہ سیمپل سا اس کا انصر ہے کہ وای آئی کا جو وای آئی کا جو ویلیو بل ہے اس کا ویلیو بلہ ہو گا دیٹ بوڈ بی سی سکوائر ٹائمز دو ویلیو بلہ ایکس اور یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ ویلیو کے فارمولا میں آپ نے وای آئی اس کی جگہ پر سی ایکس آئی پود کردیں یا ایکس آئی کی جگہ پر سی ایکس آئی پود کردیں تو وہاں سے یہ ڈرائیو ہو جائے گا بڑے آرام سے سمیشن ایکس پانڈ کردیں تو وہاں سے یہ ڈریو ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ویلینس کا یہ ریلیشن ہے تو دونہ طرف سکوائر روٹ کرنے سے اسٹریڈھ آئیشن کا ریلیشن بھی آ جائے گا لیکن سٹنڈر ایویشن آپ نے صرف پوزیٹیو سائینا لینا ہے نیگڈیو سائینا لینا اچھا اچھا دو نئے پیرامیٹرز ہیں انٹرکوارٹائل رینج اور باکس پلوٹ انٹرکوارٹائل رینج کیا ہوتی ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ویسے تو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ انٹرکوارٹائل رینج ہے اس کا مدب ہے قوارٹائلز کے درمیان کی رینج اب اوورول ڈیٹا کی رینج ہم نے شروع میں دیکھی تھی کہ ڈیٹا کی رینج کیا مراد ہے کہ ڈیٹا کے میکسموم ویلیو میں سے ڈیٹا کی منیموم ویلیو منس کرتے ہیں تو ڈیٹا کی رینج آ جاتی ہے تو جس طرح ڈیٹا کی رینج آپ نکال سکتے ہو اسی طرح پیٹائلز کی رینج نکال لہو تو وہ انٹرکوارٹائل رینج بن جائے گی تو قوارٹائلز کی رینج کیسے نکلے گی کون گیس کر رہا ہے قوارٹائلز کی رینج کا فامولا جو قوارٹائل آرہا تھا اس کی ہم لوگ لازٹ والے جو نمبر آرہا تھا وہ اور اس کا سٹارٹنگ نمبر ان دونوں کا ڈیفرنس لے لیں گے اور ان کے نام بھی تو ہے نا قوارٹائلز میں پہلے اور آخری قوارٹائل کا نام بھی ہے پہلا قوارٹائل کون سا ہوتا ہے فرسٹ قوارٹائل قوارٹائل میں سے فرسٹ قوارٹائل مائنس کر رہتیں گے تو آپ کے پاس جو رینج آجے گی وہ قوارٹائلز کی رینج آجے گی اس کو انٹر قوارٹائل رینج کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹر قوارٹائل رینج جو ہے اس کا نام ہے سیمپل سائے کوئی مشکل نہیں ہے اگزامپل 3.19 میں ڈیٹا سیٹ دیا ہوا ایک اور اور ہر بار ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کسی اپلیکیشن بیسٹ سینیریو سیٹ دیا ہوا پھر اس کیلئے کوئی چیز کلکلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کوئی ٹیسٹ ہے میلے انالرجیز ٹیسٹ اسٹینڈر ٹیسٹ کے انٹر کا ایک کسیڈ بہای آریٹی ایو ٹیسٹیوڈٹس applying to graduate and professional school table 3.2 presents some of the percentile scores on this examination for students and table 3.2 states that the median grade of students in the physical science is 68 تو یہ median جو ہے وہاں سے نظر آرہ ہے اس data میں سے کہ وہ 68 ہے whereas it is 49 for those applying to law school لیکن جو لوگ law school میں apply کر رہے ہیں ان کے لئے median جو ہے وہ 49 ہے بعض اوقات جو ہے data میں کچھ errors appear ہوتے ہیں جو ہم نے last time بھی دیکھا تھا ایک بار کہ دو data set تھے same قسم کے different قسم کے لیکن ان کا جو ہے وہ جو mean ہے وہ same تھا یاد ہو اگر آپ کو data set یعنی کہ 4444 تھا تو اس کا mean بھی 4 تھا اور پھر کچھ negative values کچھ positive values بڑی ان کا mean بھی 4 تھا تو اس کا مطلب ہے کہ average جو ہوتی ہے وہ صحیح direct نہیں کرتی کبھی کبھی data کو تو یہاں بھی اسی طرح کا scenario ہے تو اس لئے انہوں نے اس کی quartile range اور box plot کے ذریعہ present کرنا data تو 3.2 دیکھ لو کہ 3.2 کا data کس طرح کا ہے یہ percentiles ہیں ٹھیک ہے 25th percentile 50th percentile 75 90 99 percentile اور پھر ہر ایک جو ہے وہ subject میں بتایا ہے کہ کتنے percent لوگ جو ہیں وہ percentile students کے کتنے ہیں تو یہ آپ دیکھ لو سامنے ہر اور ہر subject کے لئے لگ دیا ہوا ہے اچھا اب دیکھو quartile range تو یہاں سے آپ کو مل جائے گی سب کی وہ کیسے ملے گی کہ یہ آپ کا ہو جگا کیوں ون کیونکہ وہ ہوتا ہے آپ کے پاس first quartile اور q2 کونسا والا ہوگا یہاں سے q2 کونسا والا ہے یہ ہم نے کیا ہے نا discuss پہلے کہ percentiles کی فارم میں جو ہے quartiles جو ہیں وہ percentiles کی فارم میں کتنے بنتے ہیں کیسے represent کرنا ہے first quartile جو ہے وہ 25th percentile ہے میں نے لکھتی ہے نا یہ تو سیکنڈ quartile کتنا ہوگا 50 percentile 50 percentile جی بالکل تو یہ سیکنڈ quartile ہے اور یہ میڈین بھی ہے ڈیٹا کا صحیح ہے اور یہ تھرڈ quartile ہے 75 ٹھیک ہو گیا اور انٹر quartile range کیسے آئے گی تھرڈ quartile میں سے first quartile minus کر دیں گے تو یہ جو values ہیں یہ تھرڈ quartile ہے ٹھیک ہے یعنی کہ فیزیکل سائنسز میں جو سورنٹس کے یہ جو percentiles ہیں اس کا ثرڈ quartile 80 ہے first quartile 55 ہے تو 80 minus 55 جو ہے that would be the interquartile range for the physical sciences ٹھیک ہے تو یہ ان کی اب range آ رہی ہیں ٹھیک ہے since the interquartile range is the difference اور یہ سارا اندھنے ہر کلاس کے لئے نکال لیا ٹھیک ہے physical science کے لئے interquartile range نکال لی پھر اسی طرح medical school کے لئے نکال لی پھر اسی طرح آخر میں law school کے لئے نکال لی 60 minus 37 اس طرح سے یہاں سے ڈیفرنس آگیا تو یہ آپ کے پاس آگئیں ساری کی ساری interquartile range ranges ٹھیک ہے تو بڑا سان کا انٹرquartile range نکالنا اس کا فائدہ کیا انٹرquartile range نکالنے کا انٹرquartile range نکالنے سے آپ کبھی کبھی extreme values جو ہیں ان کو rule out کر سکتے ہو تھوڑا سا ڈیٹا مزید بہتر ہو جاتا ہے اس کو کرتے ہیں ڈیٹا کی trimming کرنا اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہی ہے جو بھی ہم میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں مزید for example ایک ڈیٹا ہے میرے پاس وہ ہے one two four five اس ڈیٹا کی average کتنی ہے اس ڈیٹا کی 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 کہ median جو ہے وہ data کی central value ہوتی ہے اور یہاں پر data کی central value exact جو ہے وہ center میں ہی ہے اور دوسرا یہ کہ جو ہے نا اس کی جو average ہے وہ بھی data کا center میں ہے یعنی کہ جو data کی جو arithmetic mean ہے وہ بھی data کا center میں ہے اس کی وجہ کا ہے کہ data بڑا symmetric ہے اور smoothly increase کر رہا ہے ایک ہی pattern کے ساتھ on the other hand اگر آپ سے میں کہوں کہ میرے پاس ڈیٹا ہے زیرو نائنٹی نائنٹی فائیو اینڈ ہنڈرڈ تو اگر میں باڈیٹا ہو یہ والا تو اس کی ایوریج کیا ہوگی اس ڈیٹا کی ایوریج نکال سکتے ہو زیرو نائنٹی نائنٹی فائیو ہنڈرڈ اس کی ایوریج مشکل تو نہیں ہے نائنٹی فائیو ہے ایوریج چکی ہے اس کی آپ لوگوں نے اچھا نہیں ضرور ہی نہیں ہے چھار سے ڈیوائیڈ بھی کرنا اس کو چلو خیر ایوریج نکالو اس کی ذرا 185 اور 285 285 لائنٹ بائی فور ٹھیک ہے تقریباً سیونٹی سیونٹی فائیو کی کی 71.71525 71 کی خیرہ رہی ہے اچھا چلو 71 ایوریج آ رہی ہے اس ڈیٹا کی اب دیکھو اس ڈیٹا کی ایوریج کیا اس ڈیٹا کو صحیح ریپریزن کر رہی ہے کہ جس طرح سے اس ڈیٹا کی ایوریج اس کو ریپریزن کر رہی تھی کیا یہ دونوں ایوریجز اپنے ڈیٹا سیٹس کو صحیح ریپریزن کر رہی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک صحیح کہہ رہی ہے اور کوئی ایک صحیح نہیں کہہ رہی ہے تو دیکھو اگر میں ریال لائن کی اوپر ون کو ڈرو کروں اور ریال لائن کی اوپر فائیو کو ڈرو کروں تو ان دونوں کے درمیان میں تھری آتا ہے اور اس ڈیٹا کی ایویج تھری ہی ہے تو تھری اس کو صحیح ریپریزنٹ کر رہا ہے لیکن اگر میں ریال لائن کی اوپر زیرو کو ڈرو کروں اور پھر میں آخری پوائنٹ ہنڈرڈ کو ڈرو کروں اور ان دونوں کے درمیان میں چیک کروں تو میرے پاس تو ہوانا چاہیے تھا کوئی 50 کے قریب سمتھنگ اگر میں نے سنٹرل پوائنٹ ہی دیکھنا ہے ڈیٹا کا کیونکہ ایوریج جو ہوتی ہے وہ عمومن سنٹر میں ہوتی ہے ڈیٹا سٹ اگر ٹھیک ہو تو ایوریج سے دور نہ ہو ڈیویشن کم ہو تو پھر ایوریج جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے درمیان میں ہوتی ہے جس طرح میڈین ہوتا ہے یہاں بھی دیکھو کہ zero ہے اور دوسری طرف hundred ہے تو ایوریج جو ہے وہ دیکھا جائے تو اصل میں ڈیٹا سٹ کے تین پوائنٹ جو ہیں وہ تو قریب قریب ہیں 90 95 100 یہ تو قریب قریب ہیں لیکن zero جو ہے وہ ان سے بہت دور ہے تو یہ جو zero ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے اب یہاں بھی ڈیٹا کے ایکسٹریم پوائنٹ ہنڈرڈ نہیں ہے ڈیٹا کے ایکسٹریم پوائنٹ zero ہے کیونکہ ہنڈر تو ہے وہ تو باقی ڈیٹا سیٹ کے قریب ہے یعنی کہ زیادہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ نائنٹی سے ہنڈر کے درمیان میں ہے زیرو جو ہے وہ ایکسٹریم ہے جو کہ باقی ڈیٹا سے بہت دور ہے اور زیرو جو ہے وہ اس ڈیٹا کی ایوریج خراب کر رہا ہے یعنی کہ صرف زیرو کو نکال دو نا اگر آپ تو پھر آپ کی ایوریج جو ہے وہ اگدم سے بہت زیادہ چینج ہو جائے گی یعنی کہ اگر میں زیرو کو ایکسٹریم کر دیتا ہوں تو آپ کی ایوریج نائنٹی فائیو ہے اور اگر میں زیرو کو شامل کر لیتا ہوں تو ایوریج جو ہے وہ سیونٹی ہے تو ایک پوائنٹ کو شامل کرنے سے ایوریج جو ہے ایکسپار اس میں کم از کم ٹوئنٹی کا فرق آ رہا ہے جو کہ بہت بڑا فرق ہے جبکہ اوپر وہ لے ڈیٹا سیٹ میں چیک کرو اس میں ون سے فائیو اگر میں کسی ایک پوائنٹ کو نکال دیتا ہوں ون کو بشک نکال دو بشک فائیو کو نکال دو اگر میں ون کو نکال دیتا ہوں تو ایوریج آپ کی ہو جائے گی 3.5 اور پہلے نہیں 3 یعنی کہ 3 سے 3.5 ہو جائے گی صرف 0.5 کا فرق اور اگر میں 5 کو نکال دیتا ہوں تو ایوریج ہو جائے گی 2.5 یعنی کہ 3 سے 2.5 پہ آ جائے گی پھر سے 0.5 کا فرق تو یہ دیکھو کہ اگر سارے کے سارا ڈیٹا سیٹ جو ہوتا ہے وہ اگر ایک ہی طرح انگا ہوتا ہے تو اس میں کسی ایک پوائنٹ کو نکالنے سے بہت زیادہ ریپیٹ چینج نہیں آتا ہے یعنی کہ ایکسٹریم ویلیوز نہیں ہوتی ہیں ایکسٹریم ویلیوز کو نکالنے سے یا شامل کرنے سے ڈیٹا میں بہت زیادہ چینج آتا ہے ڈیٹا کی ایوریجز کے اندر یہ بات سمجھا رہی ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں ان دونوں ڈیٹا سیٹس میں ایک بہت بہت فرق ہے جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اوپے والا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ ایک نارمل ڈیٹا سیٹ ہے اور جو نیچے والا ڈیٹا سیٹ ہے اس میں ایک ایکسٹریم پوائنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گی ہے کہ ایکسٹریم پوائنٹ اس میں کون سا والا نیچے والا ڈیٹا سیٹ میں کوئی کوئیشن نہیں ہے کوئی بات نہیں سمجھا رہی تو پوچھیں نا ایکسٹریم پوائنٹ جو ہے ایکسٹریم پوائنٹ نہیں ہے نیچے والا ڈیٹا سیٹ میں زیرو جو ہے وہ ایکسٹریم پوائنٹ ہے کیونکہ باقی ڈیٹا سے دور ہے اور زیرو کو شامل کرنے سے ایوریجز بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گی ٹھیک ہے یا نکالنے سے ایوریجز ڈسٹرب ہو جائیں گی تو اس وجہ سے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکس بار ایوریج نکال لی ہے نیچے والے ڈیٹا سیٹ کی تو وہ جو ہے ایوریج ڈیٹا سیٹ کو صحیح نہیں کرے گی کیونکہ اس ڈیٹا میں ایکسٹریم پوائنٹس آ رہے ہیں جو کہ باقی ڈیٹا سیٹ سے دور ہیں تو ایسے کیس میں ہم ایکسٹریم پوائنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا میں سے صحیح ہے اس کو کہتے ہیں ڈیٹا کو ٹرم کرنا یا تو ڈیٹا کا سب سے تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے اور ڈیٹا کو صحیح ریپریزنٹ کرتی ہے اب یہاں سے میں ڈیٹا کو نکال دوں گا تو جو ڈیٹا کی ایوریج بنے گی وہ نائنٹی فائیو بنے گی اور نائنٹی نائنٹی فائیو اور ہنڈرڈ کی ایوریج نائنٹی فائیو آنا بلکل نارمل ہے اور ڈیٹا کو صحیح ریپریزنٹ کر رہے گی اب جو باکس پلوٹ بنانے لگا نا وہ باکس پلوٹ کا مقصد یہ ہی ہے کہ ڈیٹا کو تھوڑا سا جو ہے وہ اٹرین کر کے برزنٹ کرے گا ہوں سر یہ ویلیو ہم جی بولیں سر ویلیو ہم نے فرسٹ یا لاشٹ میں سے ریموو کرنے ہوتی ہے سینٹر سے نہیں کچھ کرتے ہیں ایکسٹریم ویلیوز ریموو کرتے ہوتے ہیں اور وہ ویلیو کو جب ارینج کرو تو وہ سائٹس پہ ہی آتی ہے نا جی سر ایکسٹریم ویلیوز کا مطلب مطلب ہے کہ ڈیٹا ہے ویلیوز کا مطلب ہے اور آخری پوائنٹ ہے 200 ارینج کر دیا تو پھر 200 اکسٹریم پوائنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کا زیادہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ کس جگہ کون سے پوائنٹ پر مستعمل ہے ان کو رکھ لینا باقیوں کو نکال دینا اور نکالنا بھی طریقے سے وہ میں یہ بھی باکس پلوٹ دیکھیں اس میں آپ خود ہی observe کریں گے کہ وہ پوائنٹ خود ہی نکل جائیں گے ایک ہی پوائنٹ ہوگا یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ پوائنٹس اور وہ جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے وہ انڈر کوارٹائل رینج سے باہر ہوں گے اب یہ ہی ہم نے observe کرنا ہے اگلے ہی فگر کے اندر کہ جب آپ انڈر کوارٹائل رینج نکال ہوگے جو ایکسٹرین پوائنٹس ہوں گے دو چار پوائنٹس دونوں نکل جائیں گے کیونکہ ایکسٹرین پوائنٹس یا فرسٹ کوارٹائل سے نیچے آ رہے ہوں گے یا تھرڈ کوارٹائل سے اوپر آ رہے ہوں گے تو جب آپ انڈر کوارٹائل رینج والے ڈیٹا لے لوگے تو باکے تو اس میں وہ ایکسٹرین پوائنٹس نہیں ہوں گے تو یہی باکس پلوٹ بنانے کا طریق ہے تو آپ کی بار ٹھیک ہے کہ زیادہ پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ نکل جائیں گے جو اگر زیادہ بھی ہوں گے تب بھی نکل جائیں گے تو بنانا کیسے ہے یہ دیکھو ڈیفنیشن یہاں پر ساتھ ساتھ دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے It is a straight line segment stretching from the smallest to the largest data value drawn on a horizontal axis ٹھیک ہے اور جو box ہے that starts at the first quartile ٹھیک ہے اور ends at the third quartile تو بڑی سمپل ہے یہ انٹر quartile range کو ہی آپ نے ایکسپریس کر دیا ہے وہاں پہ تو فور اگزمپل اب یہ کس ڈیٹا کا لیا ہوگا انہوں نے 47 جو تھی وہ 1st quartile 50 اور 2nd quartile 54 یہ کس ڈیٹا کے لیے ہوگا the salaries go from a low of 47 to a high of 60 یہ data کی range آگئی minimum value maximum value value of the first quartile is 50 value of the second quartile is 51.5 value of the third quartile is 54 یہ چار چیزیں چاہیئے پانچ چیزیں چاہیئے آپ کو ٹھیک ہے تو ان پانچ چیزیں کو یہ کٹھا کر لوگیں تو آپ کے پاس box plot بن جائے گا پانچ چیزیں کون سی چاہیئے data کی minimum value اور یہ آپ نے real line کیوں پر plot کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 47 سے 50 میں کتنا distance ہے تو اتنے ہی points دور ہونا چاہیئے 50 سے 51 میں کتنا distance ہے 51 سے 54 اور 54 سے 60 تو 47 minimum value ہے data کی 60 maximum value data کی 51 آپ کا q1 ہے 1st quartile 54 آپ کا 3rd quartile اور 51 یہ آپ کا median 2nd quartile تو باقی آپ نے یہ shape خود ہی بنا لینا ہے یعنی کہ آپ نے یہ horizontal line draw کر لینا ہے پھر quartile والی جگہ پہ خود ہی یہ box بنا لینا ہے اور box کا left line جو ہوگی vertical والی وہ 1st quartile پہ ہوگی box کی right جو end ہوگا وہ 3rd quartile پہ ہوگا اور box میں درمیان میں بھی ایک line لگا لینا ہے median کے لیے اس کو کہتے ہیں box plot of the data اور یہ آپ کو بتائے گا inter quartile range جو کہ box کے اندر ہے ساری یعنی کہ 50 سے 54 کے ترمیان جتنا data آئے گا وہ سارا inter quartile range کے اندر آ رہا ہے data اور وہ data جو آپ کے data set ہوگا اس کا maximum حصہ ہوگا باقی 1st quartile سے نیچے جس کو میں cross کر رہا ہوں یہ کچھ data ہوگا اور پھر 3rd quartile سے اوپر یہ کچھ data ہوگا اور یہ وہ data ہوں گے data کے points جو کہ extreme پہ ہوں گے یعنی کہ 3rd quartile سے بڑے 1st quartile سے چھوٹے تو یہ box plot دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ data کا جو maximum حصہ ہے وہ کس سائٹ پہ ہے data skewed ہے کہ نہیں data symmetric ہے کہ نہیں اگر تو یہ box بلکل درمیان میں آ رہا ہوتا box کی lines بلکل ایک جتنے difference پہ ہوتیں تو پھر یہ data symmetric ہوتا اور اس میں جو ہے وہ data اور box کی length بھی بڑی ہوتی لیکن اگر box چھوٹا ہے as compared to the whole line اور کسی درمیان کے بجائے کسی ایک end کی طرف جا رہا ہے box تو اس کا مطلب ہے data symmetric نہیں ہے اس میں extreme values تھی ہیں تو ہم نے اس جو box والے data پہ فوکس کرنا ہے side والی values ہمیں پہلی پتہ لگ جگہ کہ extreme values ہیں تو box plot بنالوں گے ایک مسئلہ تو نہیں ہم box plot بنانے میں بن جگا box plot ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہے ایک ٹھیک ہو گیا چلو جی اس یکس سائیز میں سے بھی کچھ question note کر لو practice کے لئے کوئیشن نمبر ٹو دو ریٹا سیٹس دیئے ہیں اے اینڈ بی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ چیزوں کا آنسر دینا ہے پہلا ہے اب میں نے آپ کو سیمپل ویرینز کا فارمولا بھی بتایا ہے اور اس کی انٹرپیٹیکشن بھی کافی ایکسپلین کر کے بتائی ہے کہ آپ نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے اپنے ویرینز کو اور ویرینز کیا ہوتا ہے ڈیویشن ہوتی ہے دیٹا کی مین کے ساتھ یعنی کہ آپ کا دیٹا آپ کے مین سے کتنا دور لائے کرتا ہے اس کے ذریعے ویرینز نکلتا ہے اور جتنا زیادہ دیٹا مین سے دور ہوگا اتنا ویرینز زیادہ ہوگا تو آپ نے اب ڈیٹا سیٹ اے اور بی کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اس میں سے کس کا ویرینز بڑھا ہوگا کلکلیٹ کیے بغیر ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ڈیٹا کو انٹرپیٹ کرتے ہوئے بتانا تو یہ آپ نے کرنا ہے پہلا کام اے میں پھر اس کے بعد آپ نے اے اور بی کا الگ لگ ویرینز نکال کے دکھا دینا ٹھیک ہے تو یہ تین پارٹس بسٹن ٹو کے بڑے آسان ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا تو یہ چار کوشن اب اٹیمٹ کرو انٹر قوارٹائل رینجز ہیں اور سٹینڈ اویشن ہے اس میں ویرینس سٹینڈ اویشن تو ایک ہی بات ہے سکوئر روٹ کا فارق ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی نئے ویریبل کا نکالنا یہ وہی بات ہے جو اوپر دی ہوئی تھی کہ اگر ایکس آئی ڈیٹا سیٹ ہے اور میں ایکس آئی کو ساری ویلی اس کو سی سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو وائی آئی نیا ڈیٹا سٹ آ جاتا ہے اس کا ویرینس جو ہے وہ سی سپر انٹو ویرینس آف ایکس بن جائے گا کیونکہ آپ نے اوریجنل فارمولا جو ہے اس ہی میں آپ نے ایکس کے جگہ پہ سی ایکس رکھ دینا ہے یا ایکس کے جگہ پہ ایکس پلس بی رکھ دینا ہے اور فارمولا کو ایکس پرینڈ کر دینا ہے سمیشن وغیرہ کو تو آپ کے پاس وہ نیا ایکس پریشن آ جائے گا سمیلی فائی کر کے تو یہ آپ نے کوششنس ٹرائے کرنے ہو چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے یہی نا کوششن نمبر ٹین میں نے شاید کیا ٹین نہیں ہے اس پہ اوپر ہے کوششن نمبر کونس اولا سر ایک منٹ میں سند کرتی ہوں ٹھیک ہے 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 ہاں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے دیکھو نا سیمپل ہے انیلیٹکس ہے نا اس کے اندر اور تو کچھ بھی نہیں ہے سیمپل ہے انیلیٹکل ایکسپریشن ہے اور آپ نے اس کو ایکس سے وائے میں کنورٹ کر دیا تو بلکل ٹھیک ہے یہ کہ ظاہری بات ہے جو موڈ تھا وہ ایکس آئی کا تھا نا تو جب سارا ڈیٹا سیٹ ایکس آئی کا جو ہے وہ ٹو سے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور فائی سے سکیل ہو جائے گا جب ٹرانسلیٹ ہو جائے گا فائی سے تو اویسلی پھر وائی کا جو موڈ ہے وہ سر ساپ سے ہی آئے گا ایکس آئی کی ہائیسٹ ویلیو کی رسریکٹ سے ایکس آئی کی جو ہائیسٹ ویلیو چل رہی تھی فریکنسی کی رسریکٹ سے وہ ٹین چل رہی تھی وائی کی جو چل رہی ہوگی وہ جو ہے وہ ٹوئنٹی فائی ہوگی تو یہ بلکل ٹھیک ہے اوکی صحیح اوکی اچھا تو یہاں بھی آپ نے اسی طرح کرنا یہاں بھی جو دو کوئشن دی ہیں نا میں نے جس میں اے اے ایکس پلس بی ٹائپ کا ڈیٹا سیٹ بنا دیا یا کچھ اور تو وہ بھی یہی ہے سیمبل انیلٹیکلی ہی آپ نے سول کرنا اس کو اور ویریانس کے بارے میں یا جو بھی پوچھا ہوئے وہ آپ نے بتا دینا اچھا جی اب آگے ہے اس کے بس کچھ چیزیں ہی رہ گئی ہیں ابھی ہم یہ جو کر رہے ہیں میں نے لازٹ ٹائم بتایا تھا ہم یہ کر رہے ہیں اس کو کہ اے دیسکریپٹیو سٹ advantages کو study کر رہے ہیں اور ڈسکریپٹیو سٹ Schristics جو ہے اس میں آپ جو ہے وہ parameters study کرتے ہو stats کے جو دیٹا کو describe کر رہے ہوتے ہیں graphically یا کوئی اسی information دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اے دیٹا کو understand کرنے میں جلدی understand کرنے میں help کرتے ہیں اور write graph here تو ان میں جو میں'm concern ہے وہ central tendency ko Muysuhz کے ساتھ ہے جو کہ eastern citizen کو بتا رہے ہوتے ہیں مین میڈین مارڈ سٹینڈرگیشن وغیرہ اچھا جی یہ سیکشن رہنے دو 3.5 ٹھیک ہے اس نے کچھ اور پلوٹس ہیں لیکن ہمیں اتنی زویت نہیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں اتنی سارے پلوٹس کریں ٹھیک ہے میں جیسے اس کو سکپ کر رہا ہوں اگلا سکشن ہی پورٹنٹ ہے کورریلیشن والا 3.7 ٹھیک ہو گیا 3.6 میں نے سکپ کر دی ٹھیک ہے 3.7 پہ آجیں سیمپل کورریلیشن کوفیشنٹ یہ بار بار سیمپل کیوں یوز کرتا ہے سیمپل مور سیمپل مین سیمپل ویرینس سیمپل کیوں یوز کرتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کونسپٹ ہے کہ ہم جو پیرامیٹر سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ یا تو پپولیشن کا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پپولیشن کے کسی ایک سبسٹ کا تو اس کو سیمپل کرتے ہیں تو ہم جو ہے جو ڈیٹا سٹیڈی کر رہے ہیں وہ کبھی کسی ڈیٹا سٹیڈی اسی طرح کیا نا کبھی کسی ایک سکول کی ایک کلاس کا ڈیٹا ہے یا کسی ایک سپورٹس میں کسی ایک ٹیم کا ڈیٹا ہے یا اسی طرح کسی ایک کمپنی کا کسی کسم کا ڈیٹا ہے تو وہ کیونکہ جنرل جو ہے وہ آورال یونیورسلی ہم وہ سارے ڈیٹا نہیں کنسٹرڈر کر رہے ہوں تو ہم جو ہے کسی کی ایک کسم کی سٹیڈی کرتے ہوئے یونیورسلی اس طرح کا سارے ڈیٹا نہیں لے سکتے ہیں کہ ہم ہنڈر برسنٹ بتاؤ کہ اس طرح کی چیز کا ڈیٹا ہے وہ یہ ہی آئے گا ہمیشہ تو اس طرح سے ہم سیمپل لیتے ہیں کوئی ایک چھوٹا اور ہم گیس کرتے ہیں وہاں سے کہ ان جنرل جو ہے وہ یہ ویلیوز اسی طرح کی ہوں گی یا کم اور بیش اسی طرح کی ہوں گی تو اس طرح یہ وہ سیمپل کا ورڈیوز کر رہے ہیں ساتھ اب کوریلیشن کیا ہوتا ہے کوریلیشن جو ہوتا ہے کوریلیشن کا مطلب ہے دو چیزوں کا اپس میں ریلیشن کس طرح کا ہے کوئی چیز کوریلیٹ کر رہی ہے دوسرے کے ساتھ یہ کوریلیٹ جہاں یہ تو ہم انگلیش میں بھی یوز کر لیتے ہیں اب یہ ٹرم اور کوریلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا اپس میں ریلیشن کس قسم کا ہے ہے یا نہیں ہے پوزیٹیو لی کوریلیٹڈ ہیں چیزیں یا نیگٹیو لی کوریلیٹڈ ہیں یا پھر کوریلیشن نہیں ہے تو کوریلیشن جو ہے یہ کوریلیشن جو ہے یہ ہے اسے کے ریلیشن دیپننسی ہے مالا ہے ایک ڈیٹا سیٹ کی دوسرے دیٹا سیٹ کے اوپر کہ ہم ایک کوفیشنٹ ہم کامپیوٹ کریں گے دو دیٹا سیٹ کو یوز کرتے ہوئے اور ہم بتائیں گے کہ دونوں ڈیٹا سیٹ کا کوئی تعلق بنتا ہے میں نہیں بنتا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹا سیٹ شماعہ کرنے سے دوسرے دیٹا سیٹ کی ویلیوز بھی اکریز کرنا شروع کریں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹا سیٹ کی ویلیز ڈیکریز کرنے سے دوسرے کی بھی ڈیکریز کریں یا ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹا سیٹ کی ویلیز ڈیکریز کرنے سے دوسرے ڈیٹا سیٹ کی ویلیز ڈیکریز کریں مطلب کوئی نہ کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو قسم کا ریلیشن دو ڈیٹا سیٹ میں ہو سکتا ہے یا پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتا رہو نا ڈیٹا سیٹ میں تو ہم ایک فرمولا کمپیوٹ کریں گے اور اس کا آنسر جو ہے وہ مائنس 1 سے 1 کے ترمیان میں ویری کرے گا تو اگر تو اس کا آنسر نیگٹیو 1 کے قریب ہوگا تو وہ کوریلیٹڈ ہوں گے اور نیگٹیو لی کوریلیٹڈ ہوں گے یعنی کہ نیگٹیو ریلیشن ہوگا ایک کے بڑھنے سے دوسرا کم ہوگا اگر پلس 1 کے قریب ہوگا آنسر اس کا تو ڈیٹا سٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو لی کوریلیٹڈ ہوں گے اور ایک ڈیٹا سٹ کی ویلیوز بڑھنے سے دوسرے کی بڑھیں گے لیکن اگر آنسر زیرو کے قریب ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوریلیشن نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ کوریلیشن کا کوریلیشن ہم نکالیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے کوریلیشن جو ہے وہ دیکھ لکھیں اب یہاں پہ ہاں ہاں جی یہ لازمی تو نہیں ہے کہ زیرو وان اور مانے پون پر بھیج ہو یہ تو آسکر نہیں یہ جو کوفشنٹ ہے نا کوئیلیشن کا یہ مائیس سن سن درمیان میں ہی ہوگا کوئیلیشن کوئیشن کا فرمولہ ہی اس طرح کا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کا آنسر مائیس سن سن کے درمیان میں رہے گا اور یہ صرف آنسر کے لیے ہے یہ نائیڈیو لی کوریلیٹڈ اور پلس من کا مطلب ہے پوزیٹیو لی کوریلیٹڈ اور زیرو کا مطلب ہے کہ نو کوریلیشن اور جتنا آنسر جو ہے وہ زیرو کے قریب ہوگا تو ہم اس کو نو کوریلیٹڈ کہیں گے جتنا آنسر جان کے قریب ہوگا یا مائیس سن کے قریب تو اس کو ہم کوریلیٹڈ کہیں گے تو مطلب یہ جو ہے وہ اسی طرح سے سٹینڈرڈ اس کی انٹرپیٹیشن ہم نے کرنی ہے ڈیڈا سیٹ کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس کی تو مثال کے طور پر یہ ڈیڈا سیٹ دیا ہوئے جیسے نمبر آف سگریٹس ہیں فری ریڈیکلز ہیں ایرز آف سکول ہے پلس ریٹ ہے ایک اور ڈیڈا سٹ نکالتا ہوں جس کی کمپیٹیشن کی ہو یہاں پہ انہوں نے اچھا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے سکیٹر پلوٹ دیا نا جو یہ والا نمبر آف سگریٹس اور فری ریڈیکلز کا دیکھو یہ دیٹا سیٹ دیا ہوئے نا اوپر یہ والا تیبل 3.3 نمبر آف سگریٹس اینڈ فری ریڈیکلز اب یہ دیکھو جب اس نے اس کا سکیٹر پلوٹ کی ہے نا نمبر آف سگریٹس کو ایکس ایکسس پہ رکھا سری ریڈیکلز کو وایکسس پہ رکھا اور جو سکیٹر پلوٹ کیا ہے تو آپ اس کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہو یہ ٹرینڈ انکریزنگ ہے اگر میں یہاں اگر اس ٹرینڈ کو اپروکسیمنٹ کروں ایک لائن کے ذریعے تو یہ ٹرینڈ کی لائن جو ہے وہ اس طرح کی بنے گی جو میں نے بنائی ہے ابھی گراف کے اوپر تو یہ جو ہے ٹرینڈ کی لائن اور یہ دیکھو یہ کوریلیشن کو ریبریزن کر رہا ہے کہ ڈیٹا کے اندر ایک بیہیویر نظر آ رہا ہے انکریزنگ ٹائپ کا تو یہ اس کا نطب ہے کوریلیشن یہاں پہ ہوگی سمیریلی یہ سیکنڈ ڈیٹا سیٹ ہے نا ایئرز اف سکول اینڈ پلس ریٹ کا ایئرز اف سکول اینڈ پلس ریٹ کا ڈیٹا کا جب سکیٹر پلوٹ کیا اس نے ایئرز اف سکول کو ایکسس پہ رہا ہے ہاں بالکل اس میں بھی پیٹرن ہے اور وہ ڈیکریزنگ ٹائپ ہے یہ دیکھو یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے لائن کے لئے پروکسٹی میٹ کریں اس کو تو یہ بالکل پیٹرن ہے یہاں پہ اور اس کا کوریلیشن نیگیٹیو پوائنٹ فائیو یا نیگیٹیو پوائنٹ سیون یہ اس طرح کی آئے گی کوریلیشن اس کی کوفیشنٹ تو اس کا مطلب ہے یہ بھی کوریلیشن ہو سکتی ہے تو ابھی تو وصلڈ ڈیٹا سیٹ دکھا رہا ہے آپ کو ابھی وہ کلیلیشن کر کے دکھائے گا اچھا جو فارمولا جو ڈیویلپ کیا ہے وہ فارمولا ہے یہ والا اس کے لئے دو چیزیں آپ کو پہلے سے چاہیے let s x and s y denote the standard deviation of the data set x and y آپ کے پاس شروع میں کوریلیشن کے لئے دو data sets دیا جائیں گے ایک data set x اور ایک data set y ان دونوں کی کوریلیشن آپ نے چیک کرنا ہے کوریلیشن ایک data set کی نہیں نکلے گی دو data sets کی ہی آپس میں نکلے گی تو دو data sets دیا جائیں گے نا ایک کو x کہ لنا ایک کو y کہ لنا پہلے کا standard deviation s x ہو جائے گا دوسرے کا standard deviation s y ہو جائے گا یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے the sample correlation coefficient call it the data pairs x i y i is defined by r r is the correlation coefficient between x and y اور یہ compute کیسے کرنا submission i goes from 1 to n ان دونوں data set کی جو values ہوں گی وہ 1 سے n تک جائیں گی ایک کی x1 سے xn تک دوسرے کی y1 سے yn تک تو آپ نے پہلے تو x والے data set کی deviation لے لینی ہے x کے mean کے ساتھ یعنی کہ آپ نے پہلے x کا mean بھی نکالنا پھر y والے data set کی آپ نے deviation لینی ہے y کے mean کے ساتھ اور پھر ان دونوں deviations کا product لینا ہے اور اس product والے column کا sun کر لینا ہے تو آپ کے پاس numerator آ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے الگ لگ ان دونوں کا strand deviation نکالا ہوگا پہلے سے ان دونوں strand deviation وہ تو constants ہوں گے ان دونوں کو multiply کرنا ہے اور پھر اس کو n minus 1 سے multiply کرنا ہے اور اس چیز کو denominator میں رکھ دینا تو یہ جو computation ہوگی اس کا جو answer ہوگا that would be between minus 1 and plus 1 اور پھر اس کا answer دیکھ کے آپ بتاؤ گے کہ correlation کس قسم کیا تو correlation coefficient compute کرنا جو ہے وہ آپ نے یہ جو formula میں نے ٹک کیا ہے اس کو apply کرنا ہے formula کو formula apply کرنا آسان ہے پہلے آپ data set دونوں data set کا جی جی بولیں تو سر اس کا جو answer آئے گا وہ جیسے آپ نے بتایا ہے minus 1 to 1 آئے گا اسے کے درمیان ہی آئے گا جی بالکل بالکل نہیں نہیں اس کا answer minus 1 سے 1 کے درمیان میں ہی آئے گا لازمی ہاں اس کا answer minus 1 سے 1 کے درمیان میں ہی آئے گا اور اب جو ہے ہاں formula کی دو forms یہاں پہ دی ہوئی ہیں اوپر والی form جو ہے وہ قدر آسان ہے میرا خیال ہے اس کے لئے آپ کو دو چیزیں بولیں اس نے کہا ہے کہ جب r جو greater than zero ہوگا تو positively ہوگا اور r اگر less than ہوگا تو وہ negatively ہوگا ہاں ہاں کہاں پہ اچھا نیچے جو آئی ہے میں پہلاتا ہوں نا اس کو میں explain کرتا ہوں پہلے فرمولا ایکسپلین کر دوں فرمولا سمجھ آگے آپ کو یہ جو دونوں فرمس دیں گے ہے نا فرمولا اپلائے کر لو گیا دیکھو فرمولا ترتیب آپ نے چیزوں کی رکھنی ہے جو اب میں x و y ڈیٹا سٹس دوں گا یا نام نہیں بھی رکھے تو نام آپ کو یہ رکھ لینا x و y دونوں ڈیٹا سٹس کے تو اس میں x والے ڈیٹا سٹس کا mean اور standard deviation آپ نے نکال لینا فوراں پھر y والے ڈیٹا سٹس کا mean اور standard deviation الگ نکال لینا اس کے بعد آپ نے یہ x کی ڈیویشن mean سے y کی ڈیویشن y کے mean سے الگ نکال لینا ہے پھر product کر لینا پھر sum کرنا اور پھر یہ denominator سے ڈیوائیڈ کر لینا تو مردہ computation step by step کرنی ہے اور پھر اسی طرح اس کی جو وہ بھی دیکھ لو اس میں بھی یہ جو s x اور s y ہیں اصل میں یہ اس کی جو ہیں یہ square roots ہیں اصل میں s x x y کی values جو ہیں وہ رکھ دیئے یہاں پہ اور n-1 ان کے denominator سے cancel ہو گیا اگر آپ s x کا formula یہاں put کر دو na s x کا جو اپنا formula تھا اور s y کا اپنا formula جو تھا square root والا وہ put کر دو ان دونوں کی جگہ پہ تو ان دونوں کے denominator میں n-1 square root آتا ہے جو کہ multiply ہو کے n-1 بن جائے گا اور اس والے n-1 سے cancel out ہو جائے گا اور formula یہ بن جائے گا یعنی کہ یہ دونوں same formula کوئی فرق نہیں ان دونوں میں تو یہ دونوں جو آپ کو آسان لگے یہ formula apply کرنا وہ آپ نے apply کرنا یہاں پہ اب جو answer آئے گا اس کی interpretation آپ نے لازمی کرنی ہے کیونکہ main کام جو ہے وہ correlation کو explain کرنے کا ہی ہے 50-50% ہے کہ آدھا کام ہو گیا آپ نے formula compute کی ہے اور آدھا کام آپ نے اس کو explain کرنا تو وہی بات جو پہلے ہم کر رہے تھے اگر تو answer r کا positive آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ positively correlated ہے ڈیٹا اور ڈیٹا کے positively correlated ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ڈیٹا سٹ میں ایک ڈیٹا سٹ کی values بڑھنے سے دوسری ڈیٹا سٹ کی values بھی بڑھیں گی ٹھیک ہے تو یہ positive correlation ہے اور اسی طرح negative correlation کا کیا مطلب ہے کہ ایک ڈیٹا سٹ کی values کم ہونے سے دوسرے کی بھی کم ہوں گے اب further اس کی value پہ بھی فرق ہو سکتا ہے کہ positive value ہے لیکن 0.1 ہے یا 0.2 ہے تو 0.1 یا 0.2 اور اسی طرح negative اگر negative value ہے ایک ڈیٹا سٹ کی value بڑھنے سے دوسرے کی value بھی بڑھے گی لیکن وہ فرق اتنا زیادہ نہیں ہوگا کم ہوں گا لیکن اگر answer 0.9 یا 1 ہوتا ہے تو پھر یہ perfect correlation ہوگی maximum effect آئے گا ایک ڈیٹا سٹ میں تھوڑا change کرو گے دوسرے میں بھی change نظر آئے گا دونوں پہ negative effect یعنی کہ ایک کے بڑھنے سے دوسرا ڈیٹا سٹ کم ہوگا effect تو آئے گا لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا ہی effect آئے لیکن اگر اس کی values minus 1 ہیں یا minus 0.9 ہیں تو پھر وہ effect زیادہ ہوگا اور تھوڑا سی change کرنے سے بھی وہ effect نظر آئے گا پھر یہ complete اس کی explanation ہے 0.1 کے اندر کہ یہ the correlation coefficient ہے یہ exactly plus 1 سے minus 1 کے درمیان میں ہی رائے گا اس سے باہر نہیں جائے گا اس range سے اور پھر وہ بتا رہا ہے مزید detail کہ plus 1 اور minus 1 کب آئے گا correlation point 2 اور point 3 کے اندر اس نے explain کیا کہ minus 1 اور plus 1 correlation کی value coefficient کی کب آئے گی وہ صرف تب ہی آئے گی جب یہ دونوں variable جو ہیں یہ ایک دوسرے کی form میں represent کی اجازت دیکھیں گے linearly یعنی کہ اگر x i کے linear expression کی form میں y i نکالا ہوا ہے یا y i کے linear expression کی form میں x i نکالا ہوا ہے تو پھر اس وقت جو ہیں یہ perfectly ایک دوسرے پر depend کر جائیں گے اب یہ دیکھو نا y is equal to f of x ایک formula ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک function ہے x کا y equals f of x اور اس میں جو ہے وہ x کی value put کرنے سے y کی value آتی ہے تو یہ perfect dependency ہے نا x کی value put کرنے سے y کی value آ رہی ہے تو یہاں x کی value میں change کروں گا تو y کی value definitely change ہوگی نا کوئی option تو نہیں ہے y کے پاس y نے تو آنا ہی x کی value کے ذریعے تو یہ dependency ہے اصل میں اور یہاں میں وہ بتا رہا ہے کہ اگر تو dependency اس قسم کی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے formula کے form میں represent کیا جا سکتے ہیں x اور y variables تو پھر ان میں dependency maximum ہو جائے گی اور correlation کی value یا تو plus 1 ہو جائے گی یا minus 1 ہو جائے گی جو کہ maximum correlation جتنے زیادہ data sets ایک دوسرے پر depend کریں گے اتنی زیادہ dependency ان کی ہوگی اور اتنا ہی زیادہ correlation coefficient کی value extreme پہ ہوگی یا minus 1 کی طرف یا plus 1 کی طرف یہ بات سمجھا رہی ہے یہ سر یہ تو سمجھ لگی ہاں کیونکہ یہ دیکھو x اور y ایک دوسرے پہ depend کر گیا ہیں اب یہاں پہ ان دونوں فارمولاز کے اندار تو اس بجا سے dependency maximum ہوگی ہے correlation کی value بھی maximum پہ چلے جائے گی لları If r student if r is the sample correlation coefficient for the data in x i or y i if r собственно y Ö آپ نے ٹھیک ہے ایکس آئی ڈیٹسٹ تھا آئی ڈیٹسٹ تھا اس کا کوریلیشن آپ نے آر نکال لیا then for any constants a b c d the کوریلیشن کوفیشنٹ of the new variables a پلس b x i and c پلس d x i would also be r یعنی کہ اگر دو میرے پاس ڈیٹسٹ ہیں x اور y اور ان دونوں میں ڈیپیڈنسی ہے ٹھیک ہے سمجھ لو کہ 50% ڈیپیڈنسی ہوں دونوں کے ترمیان 0.5 type کی تو اگر 0.5 ڈیپیڈنسی ہے ان دونوں ڈیٹسٹ کے اندر اور میں ان دونوں ڈیٹسٹ کو لینئرلی scale کر دیتا ہوں x i کو a پلس b x i کر دیتا ہوں y i کو c پلس d x d y i کر دیتا ہوں تو دونوں ڈیٹسٹ سکیل ہو گیا ہیں لیکن لینئرلی سکیل ہو گیا ہیں تو اس سے ان کی اپس کی ڈیپیڈنسی جو ہے وہ change نہیں ہوگی ان کی ڈیپیڈنسی ابھی بھی آ رہی گی یعنی کہ اب ڈیپیڈنسی ای پلس b x i اور c پلس ڈی و آئی ای کا دوبارہ سے اگر کرلیشن نکال لوا ٹھیک ہے تو پھر ان کا دوبارہ کرلیشن آئے گا وہ پھر آ رہی آئے گا یہاں پر ان کے سائنس کا obviously ہے consider کرنا کہ ان کے سائنس جو ہیں وہ سیم رہنے چاہیے ٹھیک ہے بی اور ڈی کا سائنس ایم رہنا چاہیے ا اور سی کا سائنس ایم رہنا چاہیے تو پھر یہ تو اگر سائنس سیم نہیں آتے تو پھر ڈیپیڈنسی ختم ہو جائے گی نہیں نہیں ڈیپیڈنسی رہے گی لیکن اس کی نیچر چینج ہو جائے گی نا وہ پھر نیگٹیو کوئیلیشن اگر پہلے چل رہی تھی تو پوزیٹیو کوئیلیشن ہو جائے گی پہلے پوزیٹیو کوئیلیشن ہی تو نیگٹیو میں چلگ رہے گا لیکن پہلے تھی تو پھر ان کو لینیلی سکیل کرنے کے بات بھی کوریلیشن رہے گی جو مین پوائنٹ آیاں پہ وہ یہ ہے کہ کوریلیشن آگر دو ویریبلز میں ہے تو ان دونوں کو اگر آپ لینیلی سکیل کر دیتے ہو دونوں ویریبلز کو لگ لگ تو پھر بھی وہ آپس میں ڈیپیڈنسی رہتے ہیں ان کی ڈیپیڈنسی ختم نہیں ہوں ٹھیک ہو کہ چاروں پوائنٹ سمجھ آگی کوریلیشن کے حوالے سے جی سر جی سر سر اس میں جو ایکس جیسے کہ آپ نے اوپر ٹیبل دکھایا ہے اس میں جو سیگرٹ والا کولم ہے وہ ایکس ہے اور جو ریڈیکل فری ریڈیکل والا کولم وہ بائے ہوگا ہاں جی بالکل مثال کے طور پر یہ جو یہ سکول یہ سکول اس کو آپ ایکس کہل ہوگے اور دوسرے جس مرضی ایکس کہل ہوگے ایک ایکس کہل ہوگا دوسرے بائے نہیں فیٹ نہیں پڑے گا اس میں ہی اچھی بات ہے کہ اگر ایکس وائے ڈیپینڈ کر رہا ہے تو وائے ڈیپینڈ کرے گا آپ کا صرف جو ہے وہ اڈیپینڈ چینج ہوگی ایر کی ویلیو چینج نہیں ہوگی ایر کی ویلیو چینج نہیں ہوگی ایر کی ویلیو اس چلے ہوگی تو ہم آپ ایکسپریمنٹ کرے n desktop سنجھ ہونا ہی ہونا چاہئے تو ایکس او وائے دونوں ویریابلز دونوں پہلینا ہے پھر انکا پھر ان کی ایوریج کی ڈیویشن سے نکال کے ان کا پروڈکٹ لے کے اور فارمولا میں پوٹ کر دینا تاکھے پاس یہ ان کا کوریلیشن آجاگا اب یہ دیکھو کوریلیشن کا فارمولا 1 کوریلیشن کا فارمولا 2 یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر آگے چلو تو آگے پاس پھر سے ایک اور فارم دیو یہ بھی فارمولا 3 یہ تینہ فارمولا جو ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہو فارمولا 3 اس کو بھی اندر نے فرسٹ فارمولا جو ہے اس میں نیمیریٹر کے اندر جو سمیشن ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہوا ہے مشکل کام نہیں ہے صرف سمیشن کو سپریٹ کرنا تو یہ 3rd فارم اس کی آ جائے گی اور یہ تینوں کا انصر ایک ہی آنا چاہیے بشک آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ نے جب ایک ڈیٹا سٹ کو اپلائے کرنا ہے ایکسپل میں تو آپ اس میں اسی کے لیے دوسرا فارمولا اپلائے کر کے دیکھ لینا پھر اسی میں تیسرا فارمولا اپلائے کر کے دیکھ لینا تینوں کیسز میں آنسر آپ کے پاس ایک ہی آئے کرے گا ٹھیک ہے تو اسے آپ کو پاس چل جائے گا کہ یہ ڈیٹا سٹ جو ہے یہ سیم آہ یہ جو فارمولا ہے یہ اصل میں بلکل سیم فارمولا ہے ڈیفرنٹ ریپریزنٹیشن کے ساتھ تو آپ نے کم از کم ایک یا دو فارمولا اس میں پھر کر کے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پاس چل جائے کہ یہ آپ یہ فارمولاز اصل میں اگرس ہیں یا آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اوپر والے فارمولا سے نیچے والا فارمولا ڈرائب کرنے کی کوشش کرو یعنی کہ آپ اس فارمولا کے اندر اس فارمولا میں یہ بلکل سیکسپینڈ کر دو یہ والی ٹھیک ہے اس بلکل سیکسپینڈ کر دو چار ٹمز آ جائیں گی نا ان چار ٹمز کے اوپر سمیشن کو سپریٹ کر دینا یہ والے سمیشن کو جو اوپر ہے تو اس سے یہ نئے فارمولا کی نیمیریٹر کی فارم بن جائے گی یہ والی اور اسی طرح ڈینامیریٹر میں بھی سمیشن کا ایکسپینڈ کرو گے تو نیچے والی فارمز بن جائے گی تو فارمولا کو بھی غور سے دیکھو کہ کیسے واقعی ڈرائب ہو رہا ہے اس فارمولا سے یہ والا فارمولا اور پھر اپلائے کرتے وقت بھی ڈیٹا سیٹ پر دونوں کو اپلائے کر کے دیکھ رہنا کہ ڈیٹ آنسری بھی سیم آ رہے ہیں تو یہ کرلیشن کوفیشنٹ نکالنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے آسان کام ہے اور آنسر کو انڈرپریٹ بھی کرنا ہے کہ کرلیشن کوفیشنٹ کی ویلیو اتنی آئی ہے تو یہ ویلیو جو ہے اس ویلیو کیا ریپریزنٹ کر رہی ہے اس بات پر کیا مطلب ہے اچھا اب اگزیمپل ہے 3.22 ٹھیک ہے اب یہ تین ڈیفرنٹ ایریاز میں دو ڈائپس کا ملک کنسیڈر کیا ہوئے اور ڈیفرنٹ ایئرز میں اس کی ویلیوز لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پر کیبیٹا کنزمشن تو نائنٹین ایٹی میں جو ہے وہ کنزمشن جو تھی پر کیبیٹا وہ اتنی تھی دونوں ٹائپ کے ملکس کی نائنٹین ایٹی فور میں اتنی تھی اور تھرڈ بھی نائنٹین ایٹی فور ہی ہے یہ میرا خیال ہے کوئی ٹائپو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا یہاں پر کوئی نائنٹین ایٹی سکس یا نائنٹین ایٹی ایٹ ہونا چاہیئے تھا تو تین ڈیفرنٹ ٹائمز کے اوپر یہ ڈیڈا سٹ لے لیا اس میں ٹھیک ہے اب اس کے درمیان ہم نے دیکھنا کی کیا ریلیشن ہے کوئی ان دونوں ملک کی کنزمشن میں کیا ایک کی کنزمشن کم ہونے سے دوسرے کی بڑھتی ہے یا ایک کی بڑھنے ہے دوسرے کی بڑھتی ہے یا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تو آپ نے ڈیٹا سٹ کو ویریابلز کی فارم میں لکھ لیا ٹھیک ہے پہلے ویریابل کو لو ملک والی ویلیوز ہول ملک والی ویلیوز کو ایکس آئے کہہ دیا لو فیٹ والے کو ویلیوز کو وای آئی کہہ دیا ویریشن کتنی ہیں تین تین ویلیوز ہیں دونوں کی آپ کے پاس تو آئی کو کر دیا ویلیوز میں جب ویلیوز آ رہی ہیں ان کو ویلیو ون ویلیو تو ویلیو ثری کہہ دیا پھر آپ نے دیکھا کہ کرلیشن کے فارمولا میں آپ کو ایوریج چاہیے ہوتی ہے دونوں ایکس اور وی کی ایوریجز نکال لی ارثمیٹک مین دونوں کے ویریانس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو آپ نے ویریانسز نکال لیے یا پھر اس نے یہاں پہ وہ فارم یوز کر لیا جس میں ویریانس نہیں یوز ہو رہا ہوتا جس یہ پروڈکٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے ایکس آئی وائی آئی جو تیسرا والا فارمولا تھا نا تھرڈ فارم وہ استعمال کر لیا اس نے اس میں ایکس کا سکوئر یوز ہو رہا ہے وائی کا سکوئر یوز ہو رہا ہے ایکس وائی کا پروڈکٹ یوز ہو رہا ہے اور ایوریج یوز ہو رہی ہے تو وہ ساری یہاں پہ پٹ کر دی ہیں آنسر آگیا ہے مائنس پوائنٹ نائن سیون ایسا ہے اب کوئی بندہ مجھے اس کو ایکسپین گئر دے کہ اس کا آنسر کا کیا مطابق ہے کورلیشن کو فشنٹ اتنا آیا ہے والمک کا اور لوگ پڑڈ ملک کا نائیٹیو ہوگی مائنس وائن کی طرف سر یہ نائیٹیو کوریلیشن ہے نائیٹیو کوریلیشن تو ہے مجھے ایک کی ویلو بڑھ رہی ہے مجھے ایک کی ویلو بڑھ رہی ہے کس طرح کی کوریلیشن ہے ویک نیگٹیو کوریلیشن ہے ضرور ہے کہ سٹرون نگٹیوب stretch know so we can just strong یا تھا کہ values کہاں سے کہاں تک جائیں گی زیرو سے مائنس سرمیون اور اگر ڈھو ایکسٹریٹ بتا جاتی ہے ڈھو ایکسٹریٹ بہنٹھ ویری کرنا ہے لیکن اگر ڈھو ایکسٹریٹ پہ مزل پہ ٹھا مزل پہ آتی ہے تو اس کا مزل بہت ہے کہ ڈھو ایکسٹریٹ ویلیو کی سرمیون مان آپ کے پاس ہے تو ہوں سرمیون ایکسٹرینو پوزٹیو اور زیرو کے پاس ہے تو نگٹیو یا پوزٹیو تو اب یہاں بھی دیکھو پہلی بات ہے کہ نگٹیو سٹرونگ نگٹیو کورلیشن ہے یہ آپ کی پہلی انٹرپیٹیشن ہوگی اس کے آنسر کی دوسری انٹرپیٹیشن اب آپ نے اسی آنسر کو کہ یہ سٹرونگ نگٹیو کورلیشن ہے اپنی ڈیٹا سٹ پر اپلائے کر کے اس پر اکسپینٹ سٹر اگر 0.5 آ جائے یا مائنس 0.5 ہاں تو مطلب 0.5 سٹر میں تو یہ آپ موڈریٹ کہہ سکتے ہیں یہ نا ویک ہے نا سٹرونگ ہے لیکن بلکل ٹھیک ہے تو آپ اس کو موڈریٹ یا نورمل کہہ سکتے ہیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں نگٹیو پوائنٹ نائن تو آپ کو پاس چل گیا کہ ایکسٹریم پہ چلا گیا یہ مائنس 1 کے پاس تو ایکسٹریم نگٹیو کورلیشن آ رہی ہے اب اس چیز کو ایکسٹریم نگٹیو کورلیشن ہے اس آنسر کو انٹرپریٹ کرنا ہے آپ نے ان ٹرمز آف ڈا ڈیٹا سیٹ کہ ہول ملک اور لو فیٹ ملک کے ڈیٹا کی کورلیشن سٹرونگ نگٹیو کورلیشن ہے تو اس بات کیا مطلب ہے ہاں جی ایکسٹریم کرے گا کوئی کہ سر یہ دیپینڈ ہے یہ دوسرے پہ دیپینڈ دیپینڈ کر رہے ہیں لیکن نگٹیوی دیپینڈ کرنے کا کیا مطلب ہوا آنسر پہ دیپینڈ کرنے کا دوسری دیپینڈ کرنے کا کیا مطلب ہے ایک دیٹا کی ویلیو انکریز کرنے سے دوسری ڈکریز کریں گی یہ ہوتی ہے نگٹیو کورلیشن صحیح ہے اور پھر سٹرونگ نگٹیو کورلیشن تو اب ضرور ایکسپلین کریں اسی بات کو ایک ڈکریز کرنے سے دوسرے کی ڈکریز کریں گی اور اگر سٹرونگ ہے تو پھر اگر ایک کی ویلیو انکریز کرتی ہے تو دوسرے کی ڈکریز کریں گی اور یہ بہت سٹرونگ ریلیشن ہوگا لازمی ڈکریز کریں گی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ نہ فرق پڑے کبھی یا اس طرح سے تو اب اس جو ویلیشن جو ویلیشن ہوگا اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر ہمارے پاس نمبر آف ویلیوز فائیو ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ویلیو ایسی ہے جس پہ کورلیشن جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں کر رہا نہیں کوئی ایک ویلیو نہیں ہو سکتا کسی پہ بھی نائفیکٹ کر رہی ہیں ویلیشن ہے تو آپ نے فر ایکزمپل ان دونوں کی ویلیشن ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اگر تو نائنٹین نیٹی فور میں اگر ویلیو ٹول پوائنٹ ایٹ سے آپ انکریز کر کے تھرڈین کر دیتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس وائیوے لے ڈیٹا کے پر فرق ہی نہ پڑتا اس سے سمجھا رہی ہے تو یہ ہے ایک ڈیٹا سیٹ کی ویلیو بڑھائی بھی ہے لیکن دوسرے ڈیٹا سیٹ کی ویلیو پر فرق ہی نہیں پڑا تو یہ ہے ویلیشن لیکن ابھی سٹرونگ کوریلیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ابھی ٹول پوائنٹ ایٹ کو انکریز کر کے تھرٹین کر دیتا ہوں ٹول کی جگہ پہ میں نے کر دیا ہے تھرٹین تو پھر دوسرے ڈیٹا سیٹ پہ کیا فرق پڑے گا بتائیں سر وہ ڈکریز ہو جائے گا بلکل صحیح یعنی کہ وہ تھرٹین پوائنٹ ٹو سی یا تو تھرٹین ہو جائے گا یا وہ ہو سکے ٹول ہو جائے ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کیونکہ نگٹیو ریلیشن ہے تو ایک ویلیو بڑھانے سے دوسرے کی کم کرنی ہے تو یہ ڈکریز کر رہے گا صحیح ہے؟ تو اس چیز کو انٹرپریٹ یہ ہی آپ نے انٹرپریٹیشن دینی ہے اور آپ نے ابھی تک ان نوٹیشن کو یوز نہیں کیا جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا سیٹ کیوں پر اپنی انٹرپریٹیشن اپلائی کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ آنسر ہے کہ بھئی سٹرانگ نیگٹیو کوریلیشن ہے between the per capita consumption of whole milk and low fat milk اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کی کنٹری میں whole milk زیادہ کنزیوم ہوگا تو low fat milk کم کنزیوم ہوگا اور اگر low fat milk زیادہ کنزیوم ہوگا تو پھر whole milk کم کنزیوم ہوگا تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے نا کہ ایک کی انکریز کرنے سے دوسرا ڈکریز کرے گا ظاہری بات ہے جو لوگ اگر low fat milk کے یوزر بڑھ جائیں گے سارے اگر low fat milk پہ لگ جاتے ہیں تو whole milk کوئی بھی یوز نہیں کرے گا پھر سمجھا رہی ہے بات کی اور اگر سارے لوگ whole milk use کرنا شروع کر دیتے ہیں تو low fat milk کوئی نہیں یوز کرے گا تو this is the negative correlation between these two variables سمجھا رہی ہے بات کی سر یہ inversely proportional بھی ہوگا پیرستہ یہ کسی کو تو کہہ رہی ہے inversely proportional اگر correlation negative ہوتی ہے تو یہ inverse relation ہوتا ہے دونوں variables کے ترمیان میں تو اسی کو interpret کرنا ہے آپ نے اپنا answer calculate کرنے کے بعد جو بھی اس کی numeric value ہے آپ نے اس کو data set کی اوپر apply کر کے دکھانا ہے کہ آپ کی negative point nine value آ رہی ہے تو اس چیز کا اس data set کے اوپر apply کرنے کا کیا مطلب ہے تو آپ نے variables کے باقیدہ نام ہم use کر کے بتانا ہے کہ negative strong correlation ہے تو پھر ان میں سے اگر whole milk کی consumers بڑھتے ہیں whole milk کی consumption اگر بڑھتی ہے country میں تو پھر low fat milk کی جو consumption ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور strong relation ہوگا ان دونوں کے درمیان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ whole milk کی consumption بڑھے لیکن low milk کی values پہ فرق نہ پڑے وہ کم نہ ہو ایسے نہیں ہوگا کیونکہ یہ weak correlation میں ہوتا ہے strong correlation میں اگر ایک variable بڑھا ہے تو دوسرا لازمی کم ہونا چاہیے negative correlation strong سمجھا گی یہ بات کی جی سر جی سر اگر سر positive positive correlation ہوگی strong تو پھر کیا directly proportional ہوگی ہاں پھر directly proportional ہوں گے یہ اور پھر یہ ہوگا کہ اگر ایک variable کی value بڑھی ہے پھر دوسرے کی value لازمی بڑھنی چاہیے ایسے نہیں ہوگا کہ ایک کی value بڑھی ہے دوسرے کی نہ بڑھ ہے اور اس case میں variables کی sense بھی اس طرح کی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے relate کرتے ہوئے نظر آئیں گے صحیح ہے اب وہ variable کس طرح کی ہو سکتے ہیں کوئی اس سے دو variable ویسے imagine کرو ذرا اپنی طرف سے کوئی scenario بناو اور مجھے بتاؤ کوئی student مجھے example دے نا کوئی دو variable بناو جس طرح یہ ہے نا whole milk consumption and low fed milk consumption یہ دونوں inverse proportional negative correlation تو سر اگر یہ اسی table کو اُلٹ کر لیں ہاں ہاں مطلب جو نیچے والی value اوپر لے جائیں اوپر والی value نیچے لے جائیں او سی فوسی جو ٹویل پوائنٹ ایٹ ایٹ ہے نا اسی آپ اس value کو پڑھا لیں یہ directly proportional ہو جائیں اچھا مشکل لگ رہا ہے ایسے جو آپ نے کہا ہے کیوں ایسے ہونا چاہیے جو آپ کو لگ رہا ہے صاحب وہ آپ نے سنیاریو کاتھا بنانے کے تو میں نے آپ کو یہ آسانی سے بتا دیئے کہ یہ چیزیں اچھا نہیں نہیں بتانا نہیں نہیں آپ ایونٹس بنانے ہیں نا دو دیکھو یہ ایونٹ ہے نا یہاں پہ low fat milk consumption اور whole milk consumption by nature یہ دونوں ایک دوسرے کے inverse ہیں کیونکہ اگر آپ اگر low fat milk use کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ whole milk use نہیں کرو گے نا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ whole milk کا ایک user کم ہو گیا low fat کا ایک بڑھ گیا تو یہ variable کی نیچر ہی ایسی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے inverse سے جائیں گے اگر low fat milk user بڑھیں گے whole milk کے user کم ہوں گے تو یہ variable نہیں تو آپ نے کوئی دو variable ایسے imagine کرنے ہیں جو کہ direct relation کے اندر ہوں کہ ایک کے بڑھنے سے دوسرا لازمی بڑھے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایریا میں جیسے کرونا کے حساب سے لگا لیں تو اگر number of person زیادہ ہوں گے تو پھر اتنا ہی یہ زیادہ پھیلے گا تو یہ ان دونوں کا direct relation ہو سکتا ہے اگر ہم ایسے دو کیبل بنا لیں کہ کسی city کے اندر population کتنی ہیں پھر وہاں پہ کرونا cases کتنا ہیں دو بے یہ بل اگر بنا لیں تو یہ direct relation میں آ جائیں گے جو city زیادہ populated ہیں وہاں وہ گا رہے ہیں اس کا بھی active زیادہ ہوگا وائرس وہاں پہ سمجھا رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے تو اس case میں یہ direct proportion میں آ جائیں گے تو ان کی correlation کا آنسر بھی positive ہوگا اور پھر وہ data پہ depend کرے گا کہ وہ اس وقت وہ strong positive correlation میں جا رہا ہے کہ normal positive correlation میں جا رہا ہے صحیح ہے نا تو میرا خیال آپ کو situation clear ہوگی ہے کہ correlation variable میں کس طرح کی ہوتی ہے اور جب آپ کو invitation کر لوگے answer نکال لوگے اب دیکھو یہاں پہ answer نکالنا مشکل کام نہیں یا formula یاد ہونا چاہیے آپ کو تو formula آپ کو یاد ہے آپ نے correlation کے value نکال لی ہے پھر اس کو interpret کر کے لازمی بتانا ہے data set کی اوپر کہ اب اس data set کی correlation کی value کیا represent کر رہی ہے ٹھیک ہو کیا دیکھو اگلی اگزمپل جو ہے وہ table 3.3 جو دیا وہاں تھا نا انہوں نے اس کا انہوں نے خود ہی وہ نکال لی ہے ہیں اور پوائنٹ ایٹ آگیا تو آپ لوگوں نے ڈیٹا سیٹ دیئے ہوئے ہیں آنسر بھی دیا ہوئے کوریلیشن کا تو آپ نے اس پہ پھوڑی سی کمپیٹیشن ہے دس منٹ کی آپ نے اسی ڈیٹا سیٹ کی اوپر خودی سے وہ کلکلیشن کر لینا ہے آنسر ویریفائی کر لینا ہے کم ایک دو کوئشن آپ نے اس طرح بائی ہینڈ ویریفائی کر لوگے نا تو آپ کو ایک انفیجن نہیں ہوگی پھر اس کو اپلائے کرنا ہے پھر آگے اس کی انٹرپیٹیشن بھی دے دیئے ٹھیک ہے؟ The large value of the sample correlation coefficient indicates a strong positive correlation تو اسی طرح example بہت ساری ہیں بک میں تو آپ نے بس ایک دو کم از کم خود سے اپلائے کر لینا ہے بائی ہنگ اب مجھے یہ figure کو دیکھ کے بتاؤ کیا correlations بن رہی ہیں یہاں پہ اس نے کچھ ڈیٹا سیٹ دیئے ہیں اور ان ڈیٹا سیٹ کی کرلیشن کی value دی ہوئی ہے اور ان ڈیٹا سیٹ کا scatter plot دیا ہے اب دیکھو کہ اگر تو آپ کو کرلیشن کی value نہ دی ہوتی ہے یہ value آپ کو ڈیٹا سیٹ دیکھ کے کہا جاتا کہ آپ guess کرو کہ اس ڈیٹا سیٹ میں کرلیشن کتنی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے judge کرنا ہے ڈیٹا کا behavior from left to right from left to right behavior اس طرح آنگا ہے ہے نا اس طرح وہ negative ہیں 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 بالکل صحیح from left to right observe کرو تو negative relation آپ نے foreign judge کر لینا پھر دوسری چیز weakness کیسے پڑا چلے گی اگر تو زیادہ values line کے قریب ہیں اور کم values line کے دور ہیں تو پھر جو ہے data کیا جو ہوگا وہ strong relation ہوگا لیکن اگر values جو ہیں وہ line سے دور دور ہیں زیادہ تو پھر value جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی تو آپ دیکھ لو کہ values جو ہیں وہ قریب بھی نہیں ہیں دور نہیں ہیں mix قسم کا relation ہے سمجھا رہی ہے بات کی کیونکہ pattern negative established ہو رہا ہے لیکن ساری values اس line کے اوپر نہیں ہیں زیادہ values اس line سے تھوڑی سائٹ پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ relation ہے بھی لیکن weak ہے تو آپ اس کو minus point five سے represent کر سکتے ہو تو جو first graph تھا اس کی correlation جو تھی وہ minus point five تھی صحیح ہے سمجھا رہی ہے بات یہ approximate value ہے یہ ظاہری بات ہے لیکن یہ صحیح approximation ہے پھر right side پہ دیکھو from left to right اگر میں data کو observe کرنا چاہوں تو نہ تو آپ اس طرح کا set کر سکتے ہو کہ یہ behavior data کا نہ آپ اس کو set کر سکتے ہو کہ یہ behavior data کا تو مطلب اس کو نہ تو positive correlate کہ سکتے ہو نہ کہ سکتے ہو جو second graph ہے یہ والا کہ سکتے ہو کچھ کیا خیال ہے یہ وہ ہے example یہاں پہ کوئی correlation نہیں ہے zero correlation ہے یہ بات کی اس طرح کے data کی جو correlation کا آنسر آئے گا وہ یا zero آئے گا یا zero point one آئے گا یا minus zero point one آئے گا اس قسم کا آنسر ہوگا چھوٹا سا zero کے قریب سمجھا رہی ہے اور zero کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ this is the example of no correlation between the variables between the variables سمجھ رہے ہیں بات سمجھ رہے ہیں بات اور اس کا case میں بتاؤ درہ تیسے کون سی correlation ہے سیسے strong positive correlation ہے بلکل صحیح اب دیکھو strong positive correlation ہے کیونکہ ایک تو straight line سے آپ اس کو approximate کر سکتے ہو تو increasing way میں اور ساری values line کے قریب قریب ہیں تھوڑا بہت error تو یہ باتیں ہوتا ہے لیکن پہلی example میں آپ نے کہا تھا نا negative correlation ہے لیکن line سے دور ہے data تو وہ data line سے دور نظر بھی آ رہا تھا لیکن third case میں line سے بہت قریب قریب ہے data سارا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے predict کر سکتے ہو ایک variable سے دوسرے variable کی value تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ correlation strong ہے اور heavy positive تو یہ point nine کے قریب آپ نے اس کو value دے دی یہ judgment ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ نے data observe کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے کوئی value assign کرنا ہے کہ اس کی correlation اتنی ہونی چاہیے صحیح ہے تو approximately آپ کا answer اگر ٹھیک ہوا اب دیکھو اس کو point nine کے بجائے اگر آپ point eight کہہ دو گے تو وہ بھی میں ٹھیک consider کروں گا لیکن اگر آپ کو اس اگر آپ نے اس کو point five کہہ دیا یا کسی بہت سمجھدار شرن نے اس کو minus point five کہہ دیا تو وہ کام خراب ہو جائے گا سمجھا رہی ہے نا بات کی تو گیس کر لو کہ data کے behaviors اس کی correlation کی value okay got آسان ہے مشکل تھا نہیں سر مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے آسان ہے یہ interesting بھی ہے ایک ایک example کرتے ہو جو ساری چیزوں کی تو یہ کوئی مشکل اس میں نہیں آئے گی انشاءاللہ vlll8 ڈھے گی یا ڈھے گی ڈھرگ ڈھے گی ڈھے گی ڈھے گی ڈھے گی قوشن نمبر ون سیکشن 3.7 ٹھیک ہے ٹھیک چلیں یہ پانچ قوشن آپ نے کرنا ہے قوشن آسان ہے انٹرسٹنگ ہے ایکسپلینیشن لیکن لازمی دینی ہے چلو اب نواز کی بریک کر لو نواز کے بعد آج ہو کتنے دے میں آؤں گے واپس دو دزیار پڑھر دو 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 موسیقی